وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں عوام کیلئے ایک بڑے ریلیف پیکش کا اعلان کیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں عوام کیلئے ایک بڑے ریلیف پیکش کا اعلان کیا ہے ساتھ ہی آٹا دال اور چینی کی قیمتوں میں تیس فیصٹ سبسٹی دینے کا بھی اعلان کیا ہے جبکہ عمران خان نے اپنے خطاب میں پیٹرول پرائیسز کے مزید بڑھنے کا انڈیا بھی دیا ہے آئیے عوام سے جانتے ہیں کیا وہ مطمئن ہے یا نہیں ساتھ ہی آدم صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنا پیٹ کٹ کر عوام کو ریلیف دے رہے ہیں تو کیا ایسا ہے دکھنے میں تو کچھ بھی نہیں آرہا ہے کیا ریلیف ملے گا عوام تو بڑی پریشان ہے دیلی ویڈیز والے بہت پریشان ہے مہنگائی جب دیکھو کوئی بھی چیز لینا ہے وہ ہر بار جاؤ 30 روی 40 روی 50 روی مہنگی ہے چینی کو دیکھو پچھلے دو دن میں 20 روی 18 روی بڑھ گئے ہیں دو دن میں باتیں تو بہت ہو رہی ہیں دیکھنے میں تو کچھ عمل تو نہیں ہو رہا سب جیے انسان جی پہنچے دو باہر ہیں آپ بتائیں وہ کیا کھائے گا کیا پیئے گا ایک آزار روپے کمانے در شخص جس کا مکان کرائے گا وہ کہاں جائے گا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہم مہنگائی پر کنٹرول کر رہے ہیں ہم کبر کر رہے ہیں آپ کیا کبر کر رہے ہیں دن با دن آپ مہنگائی بڑھاتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی کچھ بھی نہیں بس سبر کریں گھبرائیں نہیں بھائی عوام کا حل بڑھا ہے آپ لوگ کہتے ہو کہ جی گھبرائیں نہیں عوام کہاں جائے آپ سمجھائیں کہ سبزی مہنگی آٹھا مہنگا گی مہنگا تیل میں کوئی پوچھنے والا نہیں کچھ تو مہنگائی بڑھا ہی گئی ہے کچھ زخیران دوزو نے جو اپنے چوری اس کو شیوہ بنایا تو یہ آپ لوگ کب جاگیں گے آپ بار بار ٹی وی پر آکے یہ کہہ رہے ہیں پلیز آپ گھبرائیں نہیں سب ٹھیک ہو جائے سب اچھا ہے تو آپ کس بیاف پر ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سب اچھا ہے کہاں آپ کو کہاں سے صحیح نظر آ رہے ہیں حکومت ختم ہونے والی ہے لیکن وہ ابھی تک رلیف نہیں دے سکا وہ خالی جھوٹ ہی بولتا رہا تھا رلیف دوں رلیف دوں آپ گھبرانہ نہیں آپ لوگوں نے گھبرانہ نہیں آپ گھبرا گئیں ہم لوگ کیا گھبرا گھبرا گئیں پھر پتہ نہیں لوگوں کا کیا حال ہو گیا لیکن وہ بس گھبرانہ نہیں یہی تقریر کر رہا جب سے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود گھر چلا جائے عوام کی جان چھوڑے عوام جانے ان کے کام جانے مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بندہ ہر بندے کی پہنچ سے دور ہو گیا بہت مشکل ہو گیا جینا اور سیلری پیشہ جو بندے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پرابلم گئے سیلری بھین کی وہیں ہیں اور مہنگائی 300 روپیز 300 پرسنٹ بڑھ گئی ہے وزیرا آدم صاحب نے کہا ہے کہ وہ چھ مہینے تک آٹا دال اور گھی کی قیمتوں میں سبزیڈی دیں گے تیس فیصد تو کیا ایسا ہوگا پوسیبل نہیں ہے سبزیڈی کیونکہ جتنے پہلے وعدے کیے ہیں وہ دن میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ابھی تک ہوا وہی ریلیف نہیں ملے مگر مچمین اب شوگر مافیا دے کے 140 پر لے گئے ہیں یہ کوئی بات تو نہیں ہے پھر اس کے بعد گھی گھی دے کے کالے تو گریب تو پسے گا تو اس کا آلٹرنیٹ آل یہ ہی ہے کہ تھوڑا ٹائم دیا جائے ان کو ابھی اور ٹائم دینا ہے جی جی ٹائم دیا جائے اور کتنا ٹائم لیں گے وزیرا آدم صاحب چلیے کہ یہ چلنے نہیں دے رہے سسٹم کو حکومت کی پولیسی صاحب مطمئن ہیں نہیں جو سبز باگ دکھائے تھے نا انہوں نے وہ کچھ بھی پورا نہیں ہوا انہوں نے کہا پہلے ایک سال میں تو مہنگا ہی بڑھ جائے گی پھر ہم کم کر دے گے جسے پہلے دور تھا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا اوپر سے پیٹرول اتنا بڑھ گیا ہر چیز بڑھ گئی ابھی مزید چھ مہینے انہوں نے کہا ہے کہ چھ مہینے تک عوام کو ریلیف دیں گے آٹا دال اور گھی کی قیمتوں میں تو کیا ایسا ہوگا نہیں ایسا نا ممکن ہے جو چیز ایک سو سے اوپر چڑ گئی ہے چینی بھی تو وہ کیسے کم ہوگی اچانک سے نیچے آ جائے گی ساٹھ روپے کلو کیسے ہوگی پھر ہونا کیا ہے عوام کے عوام ہم بھاڑنا ہے جو آئے وقت کی روڈی مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی سیدھی بات ہے آج ہم گاڑی چلا رہے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا کرایائے مانگتے کہ سواریوں تے تو ان کی جیب سے نکلتا نہیں ہے کہاں سے نکالے ہیں سیدھی بات ہے ریلیف دیں جیسے اور حکومتیں دیتی آئی ہیں تو وزیر آدم صاحب نے کہا تو ہے کہ عوام کو ابھی چھے مہینے تک ریلیف دیں گے آٹھا دال اور گی کی قیمتوں میں ریلیف ہی لے گا سب پالدو کی باتیں ہیں ہمیشہ یہی باتیں کرتے آئیں یہ لوگ کرنا وہ یہ انہوں نے جو کرتے ہیں اپنا پاکل بنا رہے ہیں عوام کو کسی اور جگہ لگاتے ہیں دماغ بیجے سے مہنگائی ڈال دیتے ہیں روتے دیتے ہیں اپنا پورا کر رہے ہیں ایک وقت وہ خود بھول کر رہے ہیں سویں کبھی نہیں سویں ابھی عوام سے پوچھیں نا جا کے دیکھیں کتنے لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں بجھا رہے ہیں کیوں کوئی دیکھنے والا ہے انہیں نہیں سو اپنی حکومت بناو کھاو پیو حیش کرو بس عوام سے یہی حکومت سے یہی اپیل ہے بھائی توڑے ریلیو دو عوام کو کچھ گھانے پینے کو ملے کیکہ یہ تو صرف دکھا ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ملک حالات بدلیں گے کیا ہوا جو عوام قریب تر ہے وہ مزید گریب تر ہوئی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان صرف کرسی میں بیٹھ کے اپنی کمائی کھا رہا اور کچھ نہیں اپنے پروفیٹ بنا رہا ہے تو وزیر آدم صاحب نے کہا ہے کہ وہ تو اپنا پیٹ کار کر عوام کو ریلیو دے رہے ہیں مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف بس آسرا دیا وہاں جا رہا ہے کہ مزید عوام ان کے سپورٹ میں ہوں تو حکومتی پولیسیز کامیاب ہیں یا ناکام ہیں ناکام ہیں عدیر آدم تو کہتے ہیں انہوں نے بلکل معیشت کے حوالے سے جو پولیسیز بنائی تھی وہ بلکل کامیاب جا رہی ہے دیکھیں کامیاب جا رہی ہیں ان کی حوالے سے ان کی باتوں سے تو کامیاب جے رہی ہیں لیکن عام آدمی تو سفر کر رہا ہے نا یہاں پر میں تو وہ بات ہے کہ عام آدمی کو کیا ریلیو ملا ہے میں تو عام آدمی پریشان ہو رہی ہیں مہنگائی کو لے کر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پر آپ گھبرا گئے گھبرا ہے تو ہوئے ہیں اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا آٹے میں آپ دیکھیں کہ کتنی مہنگائی کر دی اور گھی یہاں تک کہ جب ہم لوگا تھا ہم لوگ دھائی سو روپے لیتے تو اب تین سو پچاس روپے انہوں نے گھی کر دیا ہے تو کوئی کمی نہیں ہے وزیرا آدم صاحب نے کہا ہے وہ چھ مہینے تک ریلیف دیں گے اب آپ کو تو کیا ایسا ہو پائے گا ہمیں تو نہیں لگتا اب تک تو کوئی ریلیف نہیں ملا تو آگے کیا ریلیف ملے گا ہمیں تو یہاں پر کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے ریلیف ہوتا تو وہ نظر آتی ہے وہ تو اور ہر چیز میں اتنے ہی آنے کہ پیسے بڑھائے چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا ہے حکومتی پولیسیز کامیاب ہیں یا ناکام ناکام ہیں بلکل ناکام ہیں اور ایک سو اڑتیس روپے لیٹر آپ سمجھ لیں اگر آپ ایک کلومیٹر جو ہے نا آپ کا آدھے لیٹر اے ایسے کھا جاتے ہیں پیٹرول بہت مہنگا ہو چکا ہے ایسے ملے ایک سو پچاس روپے کی سننے میں آ رہی آواز کے ایک سو پچاس روپے لیٹر ہونا چاہیے گورنمنٹ بول لیے لیکن عوام کو اس کے خلاف پروٹیس کرنا چاہیے اور پروٹیس سے یہ صدرے کی بھرنا کچھ نہیں ہو سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے